دنیا بیور و شاوشا فگم رہے شرگ بیمیتا جل سے کلام فالیتے اکبر گبیمیتا جل سے کلام فالیتے تھوڑا آپ لوگ پجھوڑیے اور آپ بھی ناظر صاحب حظمت کیا ہے اب چونکہ اس ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ حضرات کو بیدار کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا حافظ محمد ناظم صاحب جو کھاڑے پر سے آئے ہیں کہ بہت ہی کم وقت میں اشعار پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے رونق علماء کرام اور حفاظہ کرام ماشاءاللہ شازیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھیوں نے گفتیں پیش فرمائی لیکن اس عمل کو اگر چالو کر دیں گے تو یہ طویل عمل ہو جائے گا یہ بعد میں بھی پیش کر لینا ابھی جب یہ اتریں گے تب بہتر رہے گا ابھی تو یہ ہمارے لیے ویسے بھی پھول ہیں کیونکہ ہم سب کے درمیان میں ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ گلے میں ہار ہے یہ آپ حضرات کی محبت ہے ماشاءاللہ ہمارے شہزیب بھائی نے حفظ مکمل کیا ہے شہرق نہ بنا ہے نہ تو سلمان بنا ہے شہزیب بھائی حافظ قرآن بنا ہے آئیے حضرات میں آپ کی عدالت میں مکمل نات پاک پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیں ابو بکر فاروق عثمان غنی کو ابو بکر فاروق عثمان غنی کو علی مرتضہ کی ضرورت پڑے گی ابو بکر فاروق عثمان غنی کو علی مرتضہ کی ضرورت پڑے گی ابو بکر فاروق عثمان غنی کو علی مرتضہ کی ضرورت پڑے گی در مصطفہ در مصطفہ تک پہنچ نا ہے جس کو در مصطفہ تک پہنچ نا ہے جس کو اسے آئیشا کی ضرورت ضرورت پڑے گی علی مصطفہ تک پہنچ نا ہے جس کو نا ہے جس کو اسے آئیشا کی ضرورت پڑے گی علی مصطفہ سے دعائیں چاہتا ہوں پہلا پیش کرتا ہوں سمات فرمائیں زمانے میں امنوں اماں چاہتے ہو محبت سے جینا اگر چاہتے ہو زمانے میں امنوں اماں چاہتے ہو محبت سے جینا اگر چاہتے ہو زمانے میں امنوں اماں چاہتے ہو محبت سے جینا اگر چاہتے ہو سنو دنیا والوں تمہیں ہر قدم پر میرے مصطفہ مصطفہ کی ضرورت پڑے گی سنو دنیا والوں تمہیں ہر قدم پر میرے مصطفہ کی ضرورت پڑے گی وہ محشر کی سختی کہو مسے علایا گنہگار بندوں کی بخشش کی باتیں محشر کی سختی محشر کی باتیں بروز قیامت میں ایک 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 بشر کو بروز قیامت میں ایک ایک بشر کو میرے مصطفہ کی ضرورت پڑے گی ماشاءاللہ مولانا وارد صاحب قاسم ادامت ورکاتو مولا علیہ بہت اچھی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں میں حضرت ماظرت چاہتا ہوں میں چار مصطفہ کے درمیان میں پیش کرتا ہوں حضرت مولانا یوسف صاحب بھوپالی انہوں نے بہت جامع بیان کیا میں آپ حضرت کے سامنے چار مصطفہ ہمارے چار مصطفہ دیکھیں اور مولانا یوسف صاحب کا بیان کہ مومن ہو تمہیں یہ بات بھولا یا نہ کیجئے مومن ہو تمہیں یہ بات بھولا یا نہ نہ کیجئے مومن ہو تمہیں یہ بات مومن ہو تمہیں یہ بات بھولا یا نہ کیجئے شیطان کو صبح شام منایا منایا نہ کیجئے شیطان کو صبح شام منایا نہ کیجئے مومن ہو تمہیں یہ بات اور فری فائل کو دماغ سے اپنے نکال دو پپ جی کو تم دماغ سے پھر فری فائل کو دماغ سے اپنے نکال دو موبائل وں بے وقت گزارا نہ کیجئے ماشاءاللہ بہت خود کے نکال دو موسیقی موسیقی